اسلام علیکم ویرز فرینڈز اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر لائک اور شیئر ضرور کریں اوکی فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے سفیت والوں کو کس طرح سفیت ہونے سے روک سکتے ہیں اور اپنے سفیت والوں کو کالا کیسے بنا سکتے ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک گریلو نسخہ شیئر کروں گی جو نہ صرف آپ کے سفیت والوں کو بلیک کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ اور شائنر بھی بنائے گا اس نسخے سے آپ کے بال کبھی بھی عمر سے پہلے سفیت نہیں ہوں گے فرینڈز آج کل تو بچوں کے ساتھ بھی سفیت والوں کا مسئلہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈینڈرف، خوشکی، لوشن اور ڈپریشن فرینڈز ٹینشن سے بھی بال سفیت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے فرینڈز ان سفیت والوں سے نجات پانے کے لیے میں آپ کو ایک گریلو نسخہ بتا رہی ہوں آپ اس نسخے کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا رزرٹ ملے گا اوکے فرینڈز آپ کو اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو نوٹ کر لیں آپ نے مہنڈی پاورڈر لینا ہے ٹو ٹی سپون پھر آپ کو چاہیے ون ٹی سپون چائے پتی نیکسٹ میں آپ کو چاہیے ون عدد لیمن جوس اور لاسٹ میں آپ کو چاہیے ون کپ یوگرٹ فرینڈز ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح ایک بال میں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنے بالوں میں اپلائے کریں یاد رہے فرینڈز اگر آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو تو آپ نے اسے نہیں لگانا آپ نے پہلے اپنے بالوں کو اچھے سے شیمپو سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس مکسٹر کو اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اس مکسٹر کو بالوں میں لگانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو پلاسٹک پیپر سے اچھی طرح کور کر لینا ہے آپ اسے دو گھنٹے تک لگا رہنے دیجئے دو گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اچھے سے شیمپو سے واش کر لیں پرینڈز اس ریمیڈی کو آپ نے ون ویک میں تھری ٹائم یوز کرنا ہے انشاءاللہ ون منتھ میں ہی آپ کو اس کا بہت اچھا رزٹ ملے گا اس ریمیڈی کے یوز سے آپ کے سفیت بال نہیں آئیں گے اور اگر آپ کے سفیت بال ہیں تو اس ریمیڈی کی یوز سے آپ کے سفیت بال بلیک ہو جائیں گے پرینڈز اس ریمیڈی کو آپ خود بھی یوز کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں پرینڈز اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک کو شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اوکے پرینڈز اللہ حافظ